بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج آپ سے بہت ہی زبردستی ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں یقیناً ایسے آپ نے ٹرائے نہیں کیا ہوگا اس کو لازمی سے ٹرائے کی جگہ بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی ایزی ویسے میں نے اس کو تیار کیا ہے تو آپ کسی بھی اوکین پر اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں کسی دعوت پر بنائیں بہت ہی زبردست یہ چکن تیار ہوگا تو چلیں ویورز شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی اور دیکھتے ہیں کتنا مزیدار چکن میں نے کیسے تیار کیا ہے دو کلو چکن لیا ویورز اور اس کو میں نے بہت اچھی طرح سے دھولیا اس کا پانی جو ہے وہ ڈرین کر دیا اور اس کے لیک پیسیز جو ہیں اور بڑے پیسیز ان کو اس طرح سے میں نے کٹ لگا دیئے تاکہ مسالہ جو ہے وہ ان کے اندر تک چائے اور باقی پیس جو ہیں وہ نارمل سائز کے ہیں تو آپ دو گڑی لیسن جو ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے چاپ کر لیا اور اس سے کر دوں گی اس کو میرینیٹ آپ چاہیں تو اس کا فائن سا پیسٹ بھی تیار کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو چاپ کیا ہے اور اس کو جو ہے وہ اس طرح سے چکن پر ایڈ کر دوں گی اور اس کو بہت اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لیں گے تو جب ہم اس کو ادرک اور لیسن سے میرینیٹ کریں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آئے گا تو بیورز اب اس میں ادرک جو ہے وہ بھی تقریباً ایک ڈیرڈ انچ کا ٹکڑا جو ہے وہ بھی اس میں جو ہے وہ میں گریٹ کر کے ایڈ کر دوں گی آپ چاہیں تو اس کا بھی پیسٹ تیار کر لیں گے پھر آپ اس کو ایسے ہی ایڈ کر دیں تو آپ ایزی وی جو ہے وہ ہمیشہ ٹرائے کریں اور کوشش کریں کسی طرح سے گریٹ کر کے جو ہے آپ اس کو اس میں ایڈ کر دیں ایک تو اس سے کام بہت جلدی ہو جاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کا فلیور بہت زبردست آتا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو گریٹ کر دیا اور اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو بہت اچھے سے ہم مکس اپ کر لیں گے تو بہت ہی ڈیفرنٹ سا یہ ٹیسٹی سا چکن تیار ہوگا آپ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ویس سے اس کو تیار کریں کبھی آپ اس کو میلینیٹ کریں کبھی آپ ایسے ہی اس کو ٹرائے کریں تو اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے جو ہے وہ آپ اپنی ریسپیس میں ویریشن کرتے رہا کریں اس سے جو ہے وہ بہت اچھی چیز تیار ہوتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی سا جو ہے وہ ایک نیا فلیور ڈیویلپ ہوتا ہے تو بہت دیکھیں بہت زبردست سا چکن بنانے کے لیے میں نے اس کو ویرینیٹ کرنا ہے اور اس میں میں نے ادرو کلیسون ایڈ کر دیا اب اس کو بہت اچھے سے میں مکس اپ کر لوں گی اور اس کے ساتھ اس میں دہی تقریباً تین سے چار چمچ ہے وہ اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی اس میں نمک ایک چمچ اور ایک چھوٹی چمچ جو ہے وہ اس میں میں کشمیری لال مچ پاورڈر ایڈ کروں گی اور ان کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے دہی کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ گلنے میں بہت جلدی جو ہے وہ گل جائے گا اور بہت سوفٹ سا تیار ہوگا موہ میں بالکل گلنے والا چکن تیار ہوگا تو بہت ہی زبردست اس سے جو ہے وہ ٹیسٹی سا چکن تیار ہوگا اب اس میں ایک چھوٹا چمچ جو ہے وہ میں کشمیری لال مچ پاورڈر ایڈ کروں گی تو بہت زیادہ اس میں ایڈ نہیں کروں گی جسٹ ایک چمچ اناف ہے اور اس کو بہت اچھے سے مکس اپ کر کے میرینیٹ ہونے کے لئے رکھ دوں گی اور اس کے ساتھ ہی اس کی جو ہے وہ گریوی کے لئے مسالہ تیار کر لیں گے تو بیورس دو کلو چکن ہے میرے پاس تو اس لحاظ سے میں نے چار جو ہے وہ درمیانے سائز کے پیاز لیے اور ان کو جو ہے وہ بہت اچھے سے میں نے گریٹ کر لیا اور اب اس میں ایڈ کر دوں گی اور سب سے پہلے اس کا پانی ریموف کریں گے پیاز کا پانی ریموف ہوگا دن اس میں آئل ایڈ کر دوں گی تو بیورس دیکھیں پانی ریموف ہو چکا ہے اب اس میں جو ہے وہ ایک پھاؤ کی قریب میں نے آئل ایڈ کر دیا اور اس کو جو ہے وہ بہت اچھے سے فرائی کرنا ہے اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ لائٹ گولڈن براؤن ہو جائے جتنا اچھا پیاز فرائی ہوگا اتنا ہی ٹیسٹی چکن تیار ہوگا اور اگر پیاز جو ہے وہ بہت اچھے سے فرائی نہیں ہوگا تو چکن کا ٹیسٹ جو ہے وہ بھی اتنا زبردست نہیں آئے گا تو بہت اچھے سے چکن کے لیے ہمیں بہت اچھے سا پیاز جو ہے وہ فرائی کرنا ہے اور اب اس میں جو ہے وہ ایک چمد سابت زیرہ جو ہے وہ میں ایڈ کر دوں گی سابت زیرہ چاہیں تو آپ جو ہے وہ سب سے پہلے آئل ایڈ کر کے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا فرائی کر لیں لیکن میں نے اس ٹیج پر اس کو کیوں ایڈ کیا ہے کیونکہ میں نے جو پیاز ہے اس کو گریٹ کر کے ایڈ کیا ہے تو اس میں کافی پانی موجود ہوگا پیاز کا جس کی وجہ سے جو ہے وہ میں نے اس کو پہلے اس کا پانی جو ہے اس کو درائی کیا دن اس میں آئل ایڈ کیا اور جب یہ بہت اچھے سے فرائی ہو گیا تو دن میں نے اس میں زیرہ ایڈ کر دیا تھوڑی سی ورییشن سے جو ہے وہ آپ کی کوکنگ بھی آسان ہو جائے گی اور ٹیسٹی بھی تو ویورز اب اس میں چکن ایڈ کر دوں گی اور دیکھیں اس طرح سے آپ نے چکن ایڈ کرنا ہے کہ پانی بالکل بھی اس کے ساتھ نہ آئے اکثر ہم جب اس کو دھوکر رکھتے ہیں تو پھر بھی تھوڑا بہت اس میں پانی نکل آتا ہے تو ویورز اس کو اس طریقے سے میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو فل فلیم پر جو ہے وہ چار سے پانچ منٹ کے لیے بہت اچھا سا ہمیں فرائی کرنا ہے تو چکن ہمارا میرینیٹ ہے اس میں جو ہے وہ ادرک اور لہسن شامل ہے تو اس کو بہت اچھے سے ہم نے فل فلیم پر فرائی کیا اور دیکھیں اس کا آئل جو ہے وہ الگ ہونا شروع ہو گیا اب اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا مزید فرائی کریں گے اور اس میں جو ہے وہ نمک اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے ایڈ کر لیجئے گا میرینیٹ کرتے وقت بھی میں نے اس میں نمک ایڈ کیا تھا اس لئے دو چمچ نمک جو ہے وہ اناف ہوگا چھوٹے چمچ ہے میرے پاس ٹی سپون اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس میں میں ایڈ کر دوں گی سرخ مرچ پاورڈر اور ہلدی پاورڈر تو ویورز اب اس میں جو ہے وہ سرخ مرچ پاورڈر تقریباً دو چمچ ایڈ کیا بہت زیادہ سرخ مرچ ہم اس میں استعمال نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ہلدی پاورڈر بھی ایڈ کر دوں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے کر لیجئے گا تو ویورز ایک چمچ جو ہے وہ میں اس میں ہلدی پاورڈر ایڈ کر دیا اور اس کو جو ہے وہ بہت اچھا سا ہم فرائی کر لیں گے کسی قسم کا بھی ہم اس میں پانی ایڈ نہیں کریں گے بلکل بھی پانی ایڈ نہیں کریں گے بلکہ جتنا بھی میں اس کو کک کروں گی جب تک بلکل بھی اس میں پانی ایڈ نہیں کروں گی تو اس کو جو ہے وہ بہت اچھے سے ہم مکس اپ کر لیں گے اور مزید تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو کوک کر لیں گے تاکہ جو سپائسز ہم نے ایڈ کی ہے وہ بہت اچھے سے مکس اپ ہو جائیں تو یہ اس چکن بنانا جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے اس کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ریسپیز آپ ٹرائے کریں ساری بہت ٹیسٹی بنتی ہیں اور اس کی سپیشلیٹی یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو دھوکر رکھا ہے پہلے سے تو آپ چکن بہت جلدی تیار کر لیتے ہیں اب اس میں درمیانی سائز کی ٹیمارٹر جو ہیں وہ گریٹ کیے ہوئے ایڈ کر دوں گی آپ چاہیں تو ان کو ایسے ہی باری کاٹ کر ایڈ کر دیں لیکن میں نے ان کو گریٹ کر لیا جس کی وجہ سے فائل سے اس کی پیوری تیار ہو گئی اور اس کا چھلکا جو ہے وہ الگ ہو گیا تو اب اس میں مجھے ٹیمارٹر ایڈ کر دینے ہیں بہت زیادہ ٹیمارٹر میں اس میں اس لیے یوز نہیں کروں گی کیونکہ مجھے اس میں دہی جو ہے وہ تھوڑا زیادہ یوز کرنا ہے تو اس وجہ سے میں نے جس ڈوٹ مارٹر جو ہے وہ اس میں ایڈ کیے اور ان کو بہت اچھے سے مکس اپ کر لیں گے اور اتنا کوک کریں گے کہ یہ بھی بہت اچھے سے فرائی ہو جائیں اور آئل جو ہے وہ الگ ہونا شروع ہو جائیں تو اس کا جو پانی وغیرہ ہوگا وہ بہت اچھے سے ہم ٹرائے کریں گے دین جو ہے وہ اس میں دہی ایڈ کرنا ہے اس کو بہت اچھے سے مکس اپ کر لیں گے ہے کہ ہڈیاں جو ہیں وہ گوشتے الگ نہیں ہوتی اور بہت اچھی حالت میں رہتی ہیں لیکن بہت سافٹ ہو جاتی ہیں تو بہت اس طریقے سے میں اس کو تیار کر رہی ہوں یہ بہت ہی سافٹ اور موں میں گلنے والا چکن تیار ہوگا تو آپ دیکھیں اس کا آئل جو ہے وہ الگ ہو چکا ہے اور بہت زبردست اس کی گریوی تیار ہو چکی ہے لیکن ابھی میں نے اس میں ایڈ کرنا ہے دہی تو دہی تقریباً اس میں دھائی سو گرام جو ہے وہ میں ایڈ کروں گی اور اس کو بہت اچھے سے مکس اپ کر لیں گے اور اس کو اتنا کک کریں گے کہ دہی جو ہے وہ بہت اچھے سے مکس ہو جائے اور بہت زبردست ہمارا چکن تیار ہو جائے اب مزید اس میں میں نے جو ہے وہ پانی یا دہی ایڈ نہیں کرنا اس کو بہت اچھے سے ہم مکس اپ کر لیں گے اور اس کو جو ہے وہ اب میڈیوم ٹو لو فلیم پر ہم اس کو کک کریں گے بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی فلیم پر اس کو کوک نہیں کریں گے جسٹ فرائی کرتے وقت آپ نے تھوڑی اس کی فلیم جو ہے اس کو ہائی رکھنا ہے اس کے بعد آپ میڈیوم ٹو لو فلیم پر کوک کریں اسے کیا ہوگا کہ آئل بہت اچھے سے سپرٹ ہو جائے گا اور گریوی بہت زبردست سی تیار ہوگی اور ویورز اس کو بہت اچھے سے مکس اپ کر لینا ہے اور اس میں ابھی جو ہے وہ جائیں گے سپائسیز اس میں ابھی ہم نے ڈالنا ہے گرم مسالہ اور جو ہے وہ خوشک دنیا پاورڈر تو اس کو تھوڑا سا فرائی کرنے کے ساتھ جو ہے وہ اس میں میں ایڈ کر دوں گی سپائسیز اب اس میں سپائسیز ایڈ کروں گی جس میں گرم مسالہ پاورڈر اور خوشک دنیا پاورڈر ایڈ کروں گی تو ویورز دو کلو چکن ہے میرے پاس تو اس لحاظ سے دو چمن جو ہے وہ گرم مسالہ پاورڈر بھر کر ایڈ کروں گی اور دو چمن جو ہے وہ اس میں خوشک دنیا پاورڈر ایڈ کروں گی اور اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے کے کک کروں گی تاکہ جو دہی کا پانی ہے وہ بہت جلدی اس میں سے ریموف ہو جائے اور دیکھیں اس میں دو چمر جو ہے وہ میں نے خوشک دنیا پاورڈر ایڈ کر دیا اور دو چمر جو ہے وہ اس پہ میں نے گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کر دیا ویورز اب اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر جو ہے وہ کک کریں گے اور اس کو کور کر کے کک کریں گے تاکہ اس کا آئل الگ ہو جائے دیکھیں کتنا زبردست جو ہے وہ ہمارا چکن تیار ہو چکا ہے آئل بلکل الگ ہو چکا ہے اور اس کی گریوی چیک کریں واو بہت زبردست جو ہے وہ چکن تیار ہو ہے اب اس میں میں جو ہے وہ سبز میرچ اور دھنیا جو ہے وہ ایڈ کروں گی اور زبردست چکن جو ہے وہ سرب ہونے کے لیے تیار ہے تو ویورز اب صرف قرصت ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا اور سبسکرپشن کے ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی لازمی سے پریس کر لیجئے گا اس سے کیا ہوگا کیانے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس سے اپنے فرینڈز اور فیملی میں لازمی سے شیئر کیجئے گا اور اگر آپ اس کو ٹرائے کریں تو کائنلی کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تھوڑی سی ویریشن کے ساتھ جو ہے وہ اس کو منی ٹرائے کیا اور بہت ہی زبردست اس کا ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو یہ ربز اب اس میں منے سبس مرچ اور سبس دھنیا بھی آئیٹ کر دیا اس کی فلیم کو آف کر دیا اور اس کو سرونگ پلیٹ میں نکال لیں گے آپ اس کو روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ نان کے ساتھ سرف کیجئے گا بہت ہی زبردست ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی نئے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ